سرائکی ایریا سٹیڈی سینٹر میں آنا ایک خوش دوار تجربہ ہے اس کے سٹوڈیوز کو دیکھنا اس سے پہلے اس کی میوزیم کو دیکھنا اس میوزیم میں ہم نے نوادرات دیکھے ملدان کی تاریخ تہذیب اور یہاں کے رہن سین کے حوالے سے ملبوسات کے حوالے سے بہت سی خوبصورت چیزیں وہاں پھر وہیں ہم نے موردیاں دیکھیں جو ابن حنیف صاحب نے مرزا ابن حنیف صاحب نے دیں ہمیں یاد آیا کہ وہ اس ریسرچ سینٹر کے ساتھ واپستہ رہے اور جو دائی لوگوں میں سے تھے مرزا صاحب شبیر صاحب حنیف شعودری صاحب سو یہ ایک ایسا مرکز بن چکا ہے کہ جہاں سے ملدان کی تاریخ کے حوالے سے تہذیب کے حوالے سے سرائکی وصیب کے کلچر کے حوالے سے کام ہو رہا ہے تحقیق ہو رہی ہے اور بنیادی لوگوں کو جب ہم دیکھتے ہیں جنہوں نے یہاں کام کیا تو ایک خوشی ہوتی ہے کہ ہم بھی اسی دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں اسی شہر اور اسی گلیوں میں ہم کھیل کر جوان ہوئے یہیں پڑھے یہیں ہمارے استاد ہیں یہیں سے شائری کا سفر کیا تحقیق کا سفر جروع کیا تین کتابیں میری ملدان کے حوالے سے آ چکی ہیں جن میں رفتگان ملدان ایک کتاب ہے جس میں ہم نے مرہومین کا ذکر کیا جن کے ساتھ ہماری یادیں ہیں جنہوں نے اس شہر کے لیے کام کیا جو اس شہر کے ایرو ہیں پھر وابستگان ملدان ہیں وہ لوگ جن کی شہر کے ساتھ وابستگی ہے ملدان کے ساتھ وابستگی ہے ان کے بارے میں میں نے اپنی یادیں کلم بن کی جن میں زندہ لوگوں کو کہ مرہومین کا ایک کتاب آئی تو پھر ایک زندہ لوگوں کی بھی اگلی کتاب سخن وران ملدان لے کر آ رہا ہوں وہ اسی مہینے فروری کے مہینے میں منظر عام پر آ رہی ہے وہ بنیادی طور پر ایک تذکرہ ہے اور میرے سامنے ایک مثال موجود تھی دبستان ملدان کی جو سید مسعود کازمی صاحب نے تحریر کی سو میں نے اسے ایک مائل سٹون بنایا اور میں نے سوچا کہ ملدان میں تذکرے کی روایت نہیں ہیں تو سخن ور فورم کے دس سال مکمل ہوئے عدوی بیٹھک کے اس کی دسویں سال گرہ کے موقع پر میں نے سوچا کہ اس بیٹھک میں آنے والوں کا احوال لکھا جائے ان کے حالات زندگی تحریر کیے جائیں ایک تذکرہ محفوظ کر لیا جائے آنے والے لوگوں کے لیے کہ جب یہاں اسی سینٹر میں ایم فیلٹ کی کلاسز شروع ہو رہی ہیں تحقیق کا کام شروع ہو رہا ہے تو وہ تعلیب علموں کو زکیہ انیورسٹی کے تعلیب علموں کو سرائیکی ایڈیا سٹیڈی سینٹر کے تعلیب علموں کو مستقبل میں اگر کام کرنا ہو تو ان شخصیات کے بارے میں انہیں معلومات ہم دے سکیں